آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بلیک ہیڈز کو ہمارے چہرے پہ ہماری نیک پہ ہماری چیسٹ پہ بلیک ہیڈز نکل آتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس سے چٹکارہ کیسے پایا جائے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے السلام علیکم ناز حسن کے ٹیزی سوپر ٹرکس چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ہماری سکن پہ بلیک ہیڈز کیوں ہوتے ہیں اور ہوم ریمیڈی کے ساتھ یہ کیسے ریموف ہوں گے دیکھا جائے تو یومن سکن پہ چھوٹے چھوٹے سراہ ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پارٹس موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایک میں سے ہیر کی گروت ہوتی ہے جس کے نیچے اوئل گلیڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہیر گروت کے لیے ایک خاص اوئل یعنی کہ سیبم کی پروڈکشن کرتے ہیں اور اگر اس ایریا میں سجن یا پھر گندگی جمع ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں جو کہ پھر دیکھنے میں بہت ہی گندے لگتے ہیں اور اس طرح کے کچھ میں وائٹ پانی بن جاتا ہے اور کچھ بلیک زیادتے ہیں تو ان کو ریموف کرنے کے لیے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ایک بہت ہی زیادہ آسان ہوم ریمیڈی چلیں جی شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے اسے بنانے کے لیے ہم کو صرف دو انگریڈینز کی ضرورت پڑے گی پہلی جو ہے وہ ہے میڈیسن کونسی میڈیسن یہ پاکستان سے ملنے والی ڈسپرین گولی ہے تو یہ گولی ہم دو گولیاں یوز کر لیں گے ان گولی کا اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو کہ آپ یقین کریں میں خود آزمایا ہے بنایا ہے اور آج اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی زیادہ یوزفول ہے اور بلیک ہیڈس کو باہر نکال کے پھینک دے گا آپ لوگوں کو بلکل بھی پین نہیں فیل ہوگی یہ پین لیس ریمیڈی ہے ہم لوگ ریموو کروانے کے لیے جاتے ہیں مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اگر آپ وہ کروانا چاہتے ہیں وہ ایزی لگے تو بے شک آپ جا کے کروائیں لیکن میرا کام تھا کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھے اور سمپل آسان سستا سا کچھ سلوشن لے کے آؤں جو کہ میں آپ کے لیے لے کے آج آگئی ہوں اسے بنائیں اور لگائیں پھر مجھے واپس آکے کومنٹ کا کے ضرور بتانا کہ یہ آپ کو کیسا لگا ہم نے یہاں پر اپنی دو گولیاں لے لی ہیں ہنڈی سپرین کی اور میں نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پاورڈر بنا لیا ہے پاورڈر اس لیے بنانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے ہمارا سکن کے اوپر جب ہم اپلائی کریں گے تو اپنا کام دکھا سکے اس کے اندر ہم نے ایک اور چیز ڈالنی ہے وہ کونسی چیز ڈالنی ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اپل وینیگر ہے نا آپ کے فریج میں آویلیبل تو اس کے چند ڈروپس ڈالنے ہیں تاکہ ہمارا یہاں پہ پیسٹ ریڈی ہو جائے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پہ پیسٹ پڑھنا ہے جب آپ اپل سائیٹو وینیگر ڈالیں گے تو اس کا اتنا اچھا ٹیکسٹر جا بن جائے گا کریمی سا بن جائے گا ایک جاگ سی بن جائے گی آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ حراب نہیں ہو رہا یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اتنا اچھا اتنا زبردست کم بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم اپلائی کیسے کریں گے اس کو ہم نے سمپلی اپنے نوز پہ لگانا ہے اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اس کو اچھے سے رب کرنا رب کر کر کے اس کو ہٹانا ہے اس کے بعد ایک سپنج لے لینا یا پھر صاف پانی کے ساتھ ووش کر لینا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفو رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جانے سے پہلے آج کی حدیث پاک سنتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور حالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے